پاکستان ان چند موالک میں شامل ہے جہاں نایاب پرندہ حبارہ بسٹرڈ یعنی تلور ہر برس موسم سرما گزارنے آتا ہے لمبی گردن اور ترچی چونچ والا تلور دیکھنے میں مرگی جیسا لگتا ہے مگر یہ انتہائی تیز اور ہوشیار پرندہ ہے جس کے شکار پر پاکستان میں عام شہریوں کے لیے سرکاری بابندی آئیت ہے لیکن خلیجی موالک کے شاہی خاندان سے تعلق لکھنے والے افراد کو تلور کے شکار کے خصوصی پرمت جاری کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تلور کے شکار کے جازت نامے دینے کا چلن ایوب خان کے دور سے شروع ہوا جب ابو زبی کے حکمران شیخ زائد بن سلطان ہر برس سردیوں میں پاکستان آنے لگے اور پھر ان کی دیکھا دیکھی دیگر خلیجی ریاستوں کے خانوادوں نے بھی تلور کے شکار کے لیے پاکستان کا رخ کر لیا تلور کے شکار کے لیے وزارت خارجہ کی جانب سے جو خصوصی پرمت جاری کیا جاتا ہے اس کے مطابق کسی بھی علاقے میں عرب شیوک دس دن کے لیے شکار کر سکتے ہیں ان دس دنوں میں ان کو صرف سو تلور شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے تاہم بلوچستان کے محکمت حفظ جنگل حیات کی رپورٹ کے مطابق سن دوہزار چودہ میں ایک سعودی شہزادہ نے چاگی میں تین ہفتے کی کیمپنگ کے دوران اکیس سو سے زائد تلور شکار کیے تھے جس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی اور پھر بلوچستان حکومت نے اپنے ہاں تلور کے شکار پر پابندی آئیت کر دی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق اس نانسٹرپ شکار کی وجہ سے پاکستان میں تلور کی نسل مادومیت کا شکار ہے اور اس کی تعداد ساڑھے چھہ ہزار کے قریب رہ گئی ہے تاہم کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر سال ہزاروں تلور سابیریا سے موسم سرمہ گزارنے پاکستان آتے ہیں جن کے شکار کی اجازت کھل کر دی جاتی ہے لہٰذا عرب شیوع وزارت خارجہ کے خصوصی اجازت ناموں کے ساتھ اپنے لاولشکر سمیت بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے علاقے میں چلے آتے ہیں اور اقاب کے ذریعے تلور کا شکار کرتے ہیں صحیح یہ غلط لیکن مشہور ہے کہ تلور کا گوشت جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اس لیے عرب شہزادوں اور روسہ کی یہ مرغوب گیدا ہے لیکن بعض عرب شہزادوں کا موقف ہے کہ تلور کا شکار ان کا ثقافتی ورسہ ہے جو ان کو اپنے عباو اجداد سے ملا ہے اور اس کو کھیل ہی سمجھا جاتا ہے اور اپنے اجداد کے کھیل کو زندہ رکھنے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب شیوع اس مقصد کے لیے تلور کا پوٹا کھانا پسند کرتے ہیں جو کہ ویاگرہ کی ایک گولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جبکہ باقی باندہ گوش کی یخنی سے خاص قسم کا پلاو تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا سالن بھی بنتا ہے اور اسے روس کر کے بھی کھایا جاتا ہے شکار کے علاوہ زندہ تلور بھی خلیجی ممالک میں سمگل ہوتے ہیں تاکہ وہاں پر نو عمر اکابوں کی تلور شکار کرنے کے حوالے سے تربیت ہو سکے پاکستان میں تلور کے شکار کے لیے صبح صویرے کا وقت متعین کیا جاتا ہے تلور کے شکار میں بندوق کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ تلور کو قابو کرنے کا زمہ اکاب کے سر ہے جسے اس مقصد کے لیے بچپن سے ہی خصوصی تربیت دی جاتی ہے سہرہ میں تلور کے شکار کے لیے مقام افراد گاڑیوں کے آگے پیدل چل کر تلور کے قدموں کے نشان ڈھونٹے ہیں تلور پکڑنے کے لیے تربیت یافتہ اکابوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان اکابوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پوری طوانہ اسے شکار پر جھوڑ سکے تلور نظر آتے ہی اکاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے اکاب کے پاؤں میں ایک خاص قسم کا الیکٹرونک چھلہ بھی ہوتا ہے جس سے اکاب کی حرکات کا پتہ چلتا رہتا ہے اکاب تلور کی گردن پر حملہ آور ہوتا ہے اور پھر شکار کیے کہ تلور کے پروں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ بعد میں شکار کے لیے اکابوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکے تلور کے شکار کے حامی افراد اسے پاکستانی میشت کے لیے انتہائی معاون خیال کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عرب شیوخ اور روسا ہر سال دسمبر اور جنوری کے مہینے میں تلور کے شکار کے لیے پاکستان آتے ہیں جہاں ان کے لیے شکارگاہیں تیار کی جاتی ہیں ہر برس چار کلومیٹر کے آہاتے پر عارضی شہر بسایا جاتا ہے اس عارضی شہر میں دو سو رہائشی مہمان خانے بھی تیار کی جاتے ہیں عربی شہزادوں کی معاورت کے لیے ایک ہزار ملازم بھی رکھے جاتے ہیں یہ تمام ملازمین مقامی افراد ہوتے ہیں جن کو روزگار ملتا ہے شہزادوں کے جلے جانے کے بعد بھی وہ ایک ہزار ملازم پورا سال تنخواہ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں اس سہرہ میں پانی کی ترسیل ٹینکروں کے ذریعے کی جاتی ہے سہرہ میں بسائے گئے مسنوی شہر کو جنوریٹرز کے ذریعے بجلی کی فرامی بھی یقینی بنائی جاتی ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے اس عرضی شہر کو خاردار تاروں سے سیل کیا جاتا ہے ان تمام سہولیات کے انتظام میزبان حکومت کے تعاون سے کیا جاتا ہے عرب شہزادوں کے جانے کے بعد اس شہر کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور سمان کو گدام میں منتقل کر دیا جاتا ہے تلور کے شکار کو خارجہ پولیسی کا ستون تو قرار دیا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو تلور کے شکار سے مالی فوائد کیا ملتے ہیں اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ایک تلور کے عوض ایک ہزار امریکی ڈالر حکومت پاکستان کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق نایاب پرندوں کے شکار کرنے والوں کو امریکی ڈالرز میں فیس ادا کرنا ہوتی ہے جو کہ ایک لاکھ امریکی ڈالرز ہے جس میں سو پرندوں تک شکار کرنے کی اجازت ہے اضافی تلور شکار کرنے پر ایک ہزار امریکی ڈالر ادا کرنا ہوتا ہے جبکہ تمام شکار کیے گئے پرندوں پر کسٹم ڈیوٹی الگ سے وصول کی جاتی ہے تاہم عملی تصویر یہ ہے کہ اس سروایہ کاری کے سمرات عام آدمی تک بہت کم پہنچتے ہیں مثلا جوبی پنجاب میں شیوک نے محلات اور کچھ سڑکیں اور دو تین ائرپورٹ اسپطال اور مساجد تو بنائیں مگر وہاں اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو ٹھیکے داروں اور باعثر وڈیروں اور ذمہ داروں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب شیوک کے پاکستان میں قیام کے دوران یہاں جسم فروشی بھی عروج پر ہوتی ہے اور مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے نامور مقامی رکاساؤں اور اداکاراؤں کو پیش کیا جانے کے قصے بھی اب زبان زدہ عام ہیں ظاہر ہے تلور کو ویاغرہ سمجھ کر کھانے والوں نے اب کچھ تو کرنا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا